بسم اللہ الرحمن الرحیم چین کے شہر بیجنگ کی ایک سولہ سالہ لڑکی کے ساتھ کسی نے زبردستی زنا کیا مجرم زنا کرنے کے بعد باگ گیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی کہ اس لڑکی کے ساتھ کس نے زنا کیا ہے یہ خبر آگ کی طرح پورے چین میں پھیل گئی جب اس واقعے کی خبر عوامی جمہوریہ چین کے بانی چیرمین ماؤزی دونگ کو ملی تو وہ اپنے ساتھیوں اور اہلکاروں کے ساتھ اس لڑکی کی خبرگیری کے لیے اس کے گھر آیا چیرمین ماؤزی دونگ نے لڑکی کو پیار دیتے ہوئے کہا بیٹی فکر مت کرو میں تمہیں انصاف ضرور دلاؤں گا چیرمین ماؤزی دونگ نے لڑکی سے پوچھا کہ جب مجرم تیرے ساتھ زبردستی زنا کر رہا تھا تو کیا تُو نے چیخو پکار کی تھی لڑکی نے جواب دیا ہاں چیرمین ماؤزی دونگ نے اپنے اہلکاروں کو آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا اس کے حکم کی تعمیل کی گئی جب اہلکار آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے تو لڑکی کو حکم دیا گیا کہ اسی آواز کے ساتھ چیخو لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا پھر چیرمین ماؤ نے اپنے سب اہلکاروں کو بلایا اور پوچھا کہ کہاں تک اس لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی گئی ہے سب نے کہا جی جناب ہم سب کو اس کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی تو چیرمین ماؤ نے اپنے سب اہلکاروں کو حکم دیا کہ آدھے کلومیٹر کے اندر اندر جتنے بھی آدمی مرتے ہیں سب کو گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ جب سب آدمی کو گرفتار کر کے چیرمین ماؤ کے سامنے لایا گیا تو چیرمین ماؤ نے حکم دیا کہ اگر آدھے گھنٹے کے اندر مجرم کی پہچان نہ ہو سکی تو ان سب مردوں کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ یہ سب قصور وار ہیں جب لڑکی سے زیادتی ہو رہی تھی تو اس دوران وہ چیخی ہوگی تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی آواز سنی ہوگی بس اس بات کو ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ انہی گرفتار شدہ آدمیوں نے اس آدمی کی نشاندہی کر دی جس نے اس لڑکی سے زیادتی کی تھی مجرم کو پکڑ کر چیرمین ماؤ کے سامنے پیش کیا گیا جب مجرم کو لایا گیا تو چیرمین ماؤ نے لڑکی کو بلایا اور کہا بیٹا ادھر آؤ ان میں سے تمہارا مجرم کون ہے لڑکی نے مجرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے اسی وقت حکم دیا گیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے حکم کی تعمیل کی گئی اس طرح نو عمر لڑکی کے مجرم کو تلاش کر کے تین گھنٹے کے اندر اندر قتل کر دیا گیا اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں انصاف یہی وجہ ہے کہ چین دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہونے لگا ہے ایک مجلس میں تقریر کرتے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کافی دیر سے تقریر کر رہے ہیں اور ہم سب سن رہے ہیں لیکن یہ تو بتائیے کہ نماز میں دو سجدے کیوں عطا کیے گئے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں معلوم پھر یہ آدمی کہنے لگا اگر تم کو یہ نہیں معلوم تو اتنی لمبی لمبی تقریریں کیوں کرتے ہو اتنے عالم فاضل کیوں بنتے ہو تقریر کرنے والے نے کہا جناب میں یہ نہیں جانتا میرے پاس اتنا علم نہیں میں تو ایک معمولی سا بندہ ہوں اس آدمی نے کہا پھر سن نماز میں دو سجدے کیوں ہوتے ہیں ایک سجدہ تو وہ ہے کہ جب اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا جب وہ سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو تا قیامت سزا سنا دی گئی ہے پھر فرشتوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ ہم اللہ کی نرازگی حاصل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں تقریر کرنے والے نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا میں اس کی باریکی میں نہیں جاؤں گا یہاں میرے ذہن میں ایک اور بات ہے کیا نماز ادا کرتے ہوئے ہمارا ایک سجدہ چھوٹ جائے تو کیا ہماری نماز قبول ہوگی اس بندے نے جواب دیتے ہوئے کہا میرے علم میں نہیں کہ نماز قبول ہوگی یا نہیں میں نے کہا جناب کیوں نہ ہم ان چیزوں کے بارے میں علم رکھیں جن سے ہمارا واسطہ پڑھتا رہتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ تقریر کرنے والے بحث و مباسہ کرنے لگا میں سمجھ گیا تھا کہ لوگوں میں علمیت کو حاصل کرنے اور اپنے آپ کی غلطی تسلیم کرنے کی کتنی ہمت ہے لوگوں کے پاس کتنا علم نہیں ہوتا وہ ایک بات کو لے کر کئی کئی گھنٹے بحث و مباسہ میں لگے رہتے ہیں اس طرح ان کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن الفاظ کو بولنے سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو غسل کے فرائز نہیں آتے اور باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے وہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا گیا ہے علماء کا آپس میں اختلاف رحمت ہے یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جاہلوں کا آپس میں اختلافات کرنا زحمت کے زمرے میں آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب علم والے بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ دلائل پیش کرتے ہیں اور جب لا علم لوگ بحث کرتے ہیں تو وہ باتیں کرتے کرتے آپس میں جگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں